علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ بھرمان نے یہ غازی یہ تیرے پورسرار بندے جنے تو نے بخشا ایلو کے خدا آئی یہ غازی یہ تیرے پورسرار بندے جنے تو نے بخشا ایلو کے خدا آئی شہادت ہے مقصود مطلوب مومن نہ مال غنیمتیں نہ شور کشائی اکبار رحمت اللہ علیہ بھرمان اکبار رحمت اللہ علیہ بھرمان اس نے برا سے تقسیم ہوئے گی نبی دے ناں تے مرن آڑیاں جے میرا اللہ نبی دے ناں تے مرن آڑیاں نو مردہ نہیں آکھن دیندہ تے نبی نو مردہ آکھن دیندہ ہے کوئی سمجھ آئیے گا بچینہ نو سمجھ آگئی آگئی باقی پھر تقریر ہو تک شروع کر دی فرمایا مردہ ناں کیا جی کمال مالکہ جیڑا مر جائے ان میں مردہ ناں کیا مر جائے جی مردہ ناں کیا اللہ فرمایا تو انہوں کے ساتھ کیا مر کیا یا اللہ تفند کر دیتا ہے فرمایا ہارتفند کر ناڑے ناں مردہ ناں سمجھا کرو ہارتفند ہون والا مردہ نہیں ہوندہ بل احیاؤن یا اللہ جی مردہ نہیں تکی نہیں فرمایا زندہ ناں بل احیاؤن وَلَا كِلَّا تَشْعُرُون بے شعوریاں ناں نہیں فتا کیوں ناں دی زندگی کی ہے اَنَا زندگی بھی دینا واں انہوں رزق بھی دینا واں اندھا رب پہم یرزقون اللہ دی بارگائی چونہ ناں رزق بھی عطا کیتا جانتا ہے اللہ دی بارگائی چونہ ناں زندگی بھی عطا کیتی جانتا ہے اور ٹیٹی سونے زندگی دیتا ہے لوگوں انہ دی زندگی بھی بے مثال ہے انہ دی جینا بھی بے مثال ہے جیڑی زندگی اللہ شہید نو دیتا ہے میں ایک جمعہ بولتا جاؤں میرے نبی پاک بھی حدیث ہے ایک بندہ موت ہو گیا فوت ہو گیا شہید نہیں ہو گیا فوت ہو گیا اے پولیس والے ہوتے ہیں فوج ہوتے ہیں فوجی ہوتے ہیں رات نو پیرا دین دینے ساڑھی حفاظت کر دینے خیال رکھ دینے رشوت نہیں لینے بے مانی تجوری نہیں کر لیں اُنا دی گال کر لگے ایک بندہ فوت ہو گیا حضورت صحابہ آئے حضورت نماز پڑھنے لگے صحابہ کہتے اللہ تُسَلِّہَ لِي اُنَّا قَرَجُلُ الْفَاجِر حضورت دی جنادہ نہ پڑے بڑا گندہ بندہ فاسق اور فاجر حضورت دی جنادہ نہ پڑے حضورت نے بھرما حضورت صحابہ مجمع مخاطب کر کے فرما دے صحابہ اِنہوں کسے نے کوئی چنگ عمل کر دیا میکھے توجہ ہے اس نے کوئی چنگ عمل کیتا ہوئے ایک بندہ بول کر کرتے یا رسول اللہ کملی والے آسونیا مابوبہ میں اس بندنو اکراتی اسلام واسطے پیرا دین دیا میکھی ہے میں نو اکراتنو سرحد اسلام دے پیرا دین دیا اکراتا میں گوا یا رسول اللہ اکراتنو اسلام دا لشکر چل رہا شیئے پیرے دار کوئی نہیں سی میں یا رسول اللہ سبندنو سرحد اسلام دی حفاظت واسطے جاکے پیرا دین دیا میکھی ہے میرے حضور نے جنادہ پڑھایا میرے حضور نے جانا جنادہ پڑھایا میرے حضور نے جنادہ پڑھایا جنادہ پڑھا کے حضور قبر گلت شریف لہجدو قبر دے اندر رکھے حوضی قبر پڑھائی کہ میرے نبی پاک قبر والے مخاطب کر کے بھرما دل ایسا ہے بے قبر اصحاب کا یا ظنو نائن نکہ من اہل نار اے قبر والے تیرے سنگیاں نا خیال کہ تو دوز خیال تیرے ملیان خیال کہ تیرے اصحاب کا یا ظنو نائن نا ک من اہل نائن نا ک من اہل نار تیرے سنگیاں تی ساتھ نیا دا گمان کہ تو میرے نبی پاک کو دی قبر دکھلو تی قبر دکھلو کیوں جو فرما دی او قبر والے تیرے بیلیاں دکھو مانے کہ تو تو دکھو محمد اللہ دا رسول قوائی دے نام چونکہ تُو ایک رات چاہ جات کے پیرا دیتا اللہ نے اس حامل دی وجہ تُ تی نو جنت تا فرما دی ادرات لیو کا جڑا ایک رات جا کے پیرا دے وے اللہ لیو نو جنت دے دے دائے جڑا ایک رات دے دے بھامے بڑا گنا گار ہو 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 دکھو 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 جڑا جا آگ کے اس لام نیا سر حت ت پاکستان دی حفاظت واسط پیرا دے دے ملکی سرحط دی فاظت واسط پیرا دے دے جڑے پیرون دو 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 میرے نبی نے فرما آئے ہو میرے امت یو ایک رات جا گن والا چل تی جڑا ساری عمر گزار ہو تا کی مرتبہ ہو گا جڑا عمر گزار تا واپ سائے لیتے ہوتا مقام ہوئے گا لوگوں تس سوتے سئی جڑا جان تا ندران پیش کرے ہو تا کی مرتبہ ہوئے گا گرامی قدر آباب میرے نبی پاک صلی اللہ آج لوگان جذبہ نہیں ریا آج لوگان تے اندر سوک تے شوک نہیں ریا میرے نبی پاک سرکار دے غلام رسول اللہ دے دام تے قربان اون والے تے اللہ دے نام تے قربان اون والے دی شان چک جملا بول دا جام تا کہ لوگان سمجھ آج آج رسول اللہ دے تین دی فادت کرن والے دا مقام کی